رحمان الرحیم اسلام میکو میورز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا میرا ٹاپک بہت زیادہ کم مال کا ٹاپک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایکسٹرا اور فالتو چیزیں یوز کر کے آپ لوگوں کے لئے کوئی کارامت چیز بنا کر وہ ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئیں آج کا ٹاپک میرا مالٹے کے چھلکے کے بارے میں ہے مالٹے تو ہم لوگ کھاتے ہیں بڑے شوک سے لیکن اس کے چھلکے ضائع کر دیتے ہیں کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے چھلکے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کے چھلکوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اس کے چھلکے کتنے فائدے مند ہیں مالٹے کے چھلکے سے جائم بنانے کی ویڈیو میں پوسٹ کر چکی ہوں آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں آج میں اس ویڈیو میں مالٹے کے چھلکے سے ایک اور ٹرک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ویڈیو بہت زیادہ کم مال کی ہونے والی ہے ویڈیو کو بلکل بسکت نہیں کرنا فول واج کرنا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مالٹے کے چھلکوں کو لے لینا ہے اور ایک بوٹل کے اندر ان کو بھر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو ایک بوٹل کے اندر بھر لینا ہے درن آپ نے کیا کرنا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اپنے چھلکوں کے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں ایڈ کریں درن آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہرس پہ ضرورت پانی ایڈ کرنا ہے جس میں چھلکیں ڈپ ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے بہت ہی کم مال کا کام کرنا ہے پھر آپ نے بہت ہی کم مال کا کام کرنا ہے پھر آپ نے کرنا ہے اس کو ڈھکر لگا کر اس کے جو مالٹے کے چھلکیں ہیں وہ سارے نرم ہو چکے ہوں گے ان کا رس سارا پانی میں آ گیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ان چھلکوں کو پون لینا ہے سٹینر کے مطل سے اس کو چھان لینا ہے اور اس سارے جو اس کا پانی ہوگا اس کو ایک سپری والی بوٹل میں ایٹ کر لیں پانی سے آپ اپنے شلوز کو ساف کریں اپنے چولے کو ساف کریں بہت ہی زیادہ کمال کا کلینر بھن کر تیار ہو جائے گا امید کتی ہوں ویڈیو آپ کو